خاتون کی عمر ہے جی سکسٹی ایٹیئر جسم جو بھاری ہے آٹھ سال سے گردوں کا مسئلہ ہے سات شگر بھی ہے اب پھپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں ساس کا مسئلہ بھی بنتا جا رہا ہے آکسیجن کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے دونوں گردے پراؤگرم کر رہے ہیں صبح اٹھتے ہی الٹی شروع ہو جاتی ہے پھر پسلیوں میں درد اٹھتا ہے پشاپ کی بھی تکلیف ہے پشاپ کیلئے نالی لگی ہوئی ہے بعض اوقات داکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا انیلسس شروع کرنا پڑے گا اور ساتھ بیگ بھی لگا ہوا ہے لیکن شکر ہے کہ گردے پھر چل جاتے ہیں ایسی دوائی بتائیں کہ گردوں کا فنکشن ٹھیک ہو جائے سکن میں بھی جلن ہوتی ہے میدے میں بھی جلن ہوتی ہے طبیعت میں بیچین ہی جاتی ہے چپ نہیں لیٹا جاتا شور یا آوازیں دیتی رہتی ہیں کھانا کھانے سے سینے اور سکن میں جلن شروع ہو جاتی ہے یہ اختصار ہے ان کے دیکھیں یہ اللہ تعالی فضل فرمائے ان پر ایکیوٹی تو یہ سارا کچھ جو بتا رہی ہیں یہ تو الوپیتھک دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں انہوں نے بچپن سے یا کافی عمر سے کافی دیر سے بہت ساری الوپیتھک دوائیاں کھائی ہوئی ہیں ان کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں سارے اور یہ کچھ نہیں ہے باقی ان کے جسم میں بہت زیادہ انفیکشن ہو گئے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ان کو جلن بچینی اور ہر وقت کی تلخی سی لگی رہتی ہے تو اس قسم کے پیشنٹ کو کا علاج انٹرنیٹ آن لائن تو نہیں کیا جا سکتا یہ تو کوئی پروپر ہومیوپیتھ ہو جس کے پاس یہ جائیں بقاعدہ یا دکھائیں یا اس سے دوائیاں لے کے استعمال کریں کیونکہ یہ ایک دوائی اس کا علاج نہیں ہے تو اس لیے ان کو شاہیے کہ ایل سیرم ایک دوائی ہے ٹو ہنڈرڈ میں وہ رزانہ ایک پر دیں ایکینیشیا ٹو ہنڈرڈ میں رزانہ ایک بار دیں اس کے بعد ہے زولی ڈاگو زولی ڈاگو تھریٹی میں دن میں تین دفعہ دیں اور آرسینک الپم ون تھاؤزن میں ہفتے میں دو دفعہ ان کو ساتھ ساتھ دیں لیکن ان کی تلخی اور بچینی کام ہو اور وہ گردوں پہ بھی اثر کرتی ہے وہ بہت ساری دعاں وہ پولیکرسٹ دعاں ہے وہ بہت ساری بیماریوں پہ وہ ہاوی ہے تو یہ شروع کہیں تو ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں تو باقی اگر کوئی ان کے نزدیک ہومیپیت ہے اس سے مشورہ کر کے اس کو دکھا کے اس سے اور علامتیں بتا کے کیونکہ ہومیپیت ہی دوائی تو علامتوں پہ ہوتی ہے علامت نہیں بتائیں گے تو دوائی نہیں ملتی تو جتنی یہ علامتیں مجھے سمجھ جائیں ہیں موسطلی ان کا کیا مسئلہ ہے تو اس کے مطابق یہ چند دوائیں میں نے بتائیں ہیں یہ میں نے علاج نہیں بتایا میں نے بتائیں ہیں دوائیں یہ آپ شروع کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی اپنے لوکل ہومیپیت کو دکھا کے ملت کسی پروپر ہومیپیت کو کوئی حکیم شکیم نہیں ہونا چاہیے ہومیپیت ہونا چاہیے تو اس کو دکھائیں تو اللہ تعالیٰ فضل ہمارے گا